اسلام علیکم جی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ فلم ٹکسالی گیٹ جو ہے وہ ریلیز ہونے جا رہی ہے اور فلم کی جو کاسٹ ہے اس وقت پروموشنز میں کافی زیادہ بیزی ہے اور یاسر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹکسالی گیٹ جو فلم ہے وہ دوسرے فلموں سے کس طرح سے ڈیفرنٹ ہوگی اور یاسر اس میں جو آپ کا کیریکٹر ہے وہ کس قسم کا ہے یہ فلم جو ہے ٹکسالی گیٹ وہ ایک بڑی خوبصورت فلم ہے بڑا پاورفل سکرپٹ ہے اس کا اور بہت ہی پاورفل پرفارمنسز ہیں ایکٹرز آپ نے دیکھے ہیں اس میں عمر ہیں آئیشہ عمر ہیں اور نیر اجاز صاحب ہیں بابر علی ہیں مہربانو ہیں اور بھی عفت عمر صاحبہ ہیں بہت سارے اور افتخار تھاکر صاحب ہیں تو یہ سارے بڑے نام ہیں اور بڑے زبردست فنکار ہیں اور یہ ایک بہت خوبصورت کہانیہ ٹکسالی گیٹ میں سے نکلی ہوئی اور اس کو بنانے میں ہم نے بڑی محنت کی ہے اور اس کو دیکھ کے آپ کو بہت مزا آئے گا آپ کو لگے گا نہیں یہ کوئی پاکستانی فلم ہے حالکہ یہ ایک انتہائی پاکستانی فلم ہے مگر پاکستان میں اس طرح کی فلم میں بنتی نہیں ہے اب تک تو یہ پہلی ایسی فلم ہوگی جو پاکستان میں بنی ہے ویری مچ پاکستانی ہے مگر لگے گا کہ کسی باہر سے آگے بندے نے بنائی ہے اچھا یہ بدائے گا یاسر یہ فلم کہاں کہاں شوٹ ہوئی ہے اور اس کا نام ٹکسالی گیٹ ہی کیوں رکھا گیا یہ فلم کا نام ٹکسالی گیٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ کہانی ٹکسالی گیٹ کے لوگوں کی ہے اور یہ ٹکسالی گیٹ میں ہی شوٹ ہوئی ہے ہاں جی یہ روکیشن وہی ہے ٹکسالی گیٹ ہی ہے تو اس لیے اس کا نام ٹکسالی گیٹ رکھا ہے اچھا بسے ایک مووی ہے ویب سیریز ہے اندیا کی ہیرہ منڈی اگر ہم وہ دیکھیں وہ ہیرہ منڈی اور ٹکسالی گیٹ کچھ ملتا جلتا نام ہے کیا کوئی مطلب similarity ہے کسی بھی حوالے سے ٹکسالی گیٹ جو لہور کے گیٹس ہیں ان میں سے ایک ہے اور وہ کافی بڑا علاقہ ہے اس میں ایک گلی شاید ہیرہ منڈی ہے اور انہوں نے جس طرح سے اس کو دکھایا ہے وہ تو بہتی فیک اور بہتی فلمی قسم کا ہے وہ اتنی بڑی جگہ نہیں ہے اور ٹکسالی گیٹ ایک کافی بڑا علاقہ ہے جس کی یہ کہانی ہے وہاں پہ بہت سارے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں جن کی یہ کہانی ہے تو بیسکلی ہم نے کچھ ایسے پوائنٹس کو ٹچ کیا ہے جو پاکستان میں جیسے نائنصافی آپ کو عمومن دیکھنے میں ملتی ہے اور وہ والے لوگ جو شاید اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے جن کا اور وہ جو بہت زیادہ پریولیج نہیں ہے ان کے ساتھ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ان کے لئے کیا مشکلات ہوتی ہیں کیسے ان کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے تو اس بارے میں بہت بات ہوئی ہے کنسینٹ پہ بات ہوئی ہے بہت سارے ٹاپکس کو ہم نے چھیڑا ہے بٹ اس سب کے باوجود یہ ایک بڑی زبردست کرائیم تھریلر ہے تو یہ آڈینس کو سیٹس پہ سے اٹھنے نہیں دے گی یہ بتائے گا یاسر یا کردار کتنا چیلنجنگ تھا آپ کے لئے میں نے ہمیشہ کوشش کیا ہے کہ چیلنجنگ کیریکٹرز کروں یہ بھی ایک ایسے ہی کیریکٹر تھا تو میں نے یہ چوز کیا اس کیریکٹر کو اور اس کے بہت اچھا تھا میری لائنز بہت اچھی تھیں چیلنجنگ ضرور تھا اور اگر چیلنجنگ نہ ہوتا تو شاید میں نہ کرتا اداکاروں کو اپنے جو رولز ہیں وہ ایسے کیریکٹرز ایسے چوز کرنے چاہئے کہ وہ مختلف لگیں کچھ عرصے بعد میرے کراچی سے لاہور لاہور سے آگے پیچھے تو دیکھو یہ سب کامیڈی فلمز ہیں اور جاوید اکبال ٹکسالی گیٹ یہ سنجیدہ فلمز ہیں تو اچھا ہے پھر کچھ عرصے بعد انشاءاللہ کراچی سے لاہور 3 کریں گے وہ ایک کامیڈی فلم ہوگی ابو علیہا صاحب کے ساتھ کام کرنے کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے آپ اس کو کس طرح سے بیان کریں گے بہت اچھا ایکسپیرینس ہے بہت اچھے بہت اچھا سکرپٹ لکھا ہے انہوں نے اور بہت پارفل لائنز ہیں میرے خیال میں بہت بہت وقت کے بعد کوئی ایسا سکرپٹ دیکھنے کو ملا ہے مجھے اور میں بہت خوش ہوں سے